السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ابن عباس حضرت قعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدی اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا یہ ایک عرصے تک اپنی خانکہ میں عبادت کرتا رہا اس کے پاس روزانہ شوبہ سام بادشاہ وقت حاضری دیتا اور اسے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو وہ جواب دیتا اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے اللہ نے اس عابد کی خانکہ پر انگور کی ایک بے لگائی تھی جو ہر روز ایک انگور اگا تھی جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو وہ پانیوں پر پڑھتا اور اس پانی کو وہ پی کر پیاس بجھا لیتا اسی طرح ایک لمبا عرصہ گزر گیا ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت آئی جو نہایت حسین و جمیل تھی اس عورت نے پکار کر کہا اے اللہ کے نیک بندے تو اس بزرگ نے لبائی کہا یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے اس نے فرمایا اللہ دلوں کی راز خوب جانتا ہے اور جو قبروں میں ہیں ان کا اٹھانے والا ہے عورت یہ سن کر کہنے لگی مجھ سے میرا شوہر دور ہے اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکا نہ دے دو بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ بس وہ عورت اوپر چڑ گئی اور اس بزرگ کی خانقہ میں پہنچ گئی وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا تو تباہ ہو جا یا اپنے آپ کو ڈھاپ لے یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا تیرا کیا جاتا ہے اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے تو بزرگ نے یہ سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا اے نفس تو کیا کہتا ہے نفس کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تو تو تباہ ہو جائے کیا تو خندق دوزک کے کپڑے مانگتا ہے آگ کے پارٹ مانگتا ہے میری عرصے کی عبادت تو ضائع کرنا چاہتا ہے پھر کہنے لگا ہر زانے کی بخشیس نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں میں تو ڈرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا تو بزرگ اپنے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہنے لگا میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات لڑکی سے لطف حاصل کر لینا اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد چراغ کو تیل سے بھڑ دیا اور بتی کو موٹا کر دیا اس منظر کو وہ عورت دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا وہ بتی جل رہی تھی لیکن بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلا رہی تھی یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا تجھے کیا ہوا جلاتی کیوں نہیں تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی یعنی اس کے انگوٹھے کو جلا دیا پھر اس کی انگلیاں کھا گئی پھر اس کا ہاتھ کھا گئی یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچھ کر گئی پھر اس بزرگ نے عورت کے جسم کو اس کے کپنوں سے ڈھک دیا جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا اے لوگوں فلا لڑکی سے فلا عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ وقت تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور ریایہ کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچیا جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلا کی بیٹی فلا کہا ہے عابد نے کہا یہیں میرے پاس موجود ہے بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا اس کو کہو کہ میرے سامنے آئے بزرگ نے کہا کہ وہ تو مر چکی ہے یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا چونکہ وہ زنا کے لیے رضا مند نہیں ہوئی تھی حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا پھر بادشاہ نے غصہ ہو کر اسے عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈال دی گئی اسے گھسیٹ نے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا اس وقت لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے عابد کے ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا اسے عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا گیا اور جلادوں کو آرڈر دیا گیا کہ آرہ چلا دو چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرہ چلا دیا جب آرہ عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی اللہ تعالی نے فرمایا اس کو کہو کہ کچھ نہ بولے میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو میرے آسمان کے مکینوں کو رولا دیا ہے مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی حتیٰ کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کو عمل کر دنیا سے کوچھ کر گئی تھی عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا اس نے کوئی زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کماری ہوں اس کے بعد اس عورت نے گذشتہ رات والا تمام واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسے لڑکی نے بتا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ شیرتے عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلی تھی ویسے ہی دوبارہ انتقال کر گئی پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھو دی گئی تو اس میں کستوری امبر کافور کی خوشبو مہک رہی تھی پھر اللہ تعالی نے اس قبر پر چمیلی کا فول اگا دیا اللہ تعالی اپنے بندوں پر کتنا انعام فرماتا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اللہ کے ولی نے دنیا میں اللہ تعالی کی خاطر اپنے نفس کی غلامی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا اللہ تعالی اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے اس واقعے کو جان کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی غلامی کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دل دادا بناتا ہے اور پھر نفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے نیز آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زینہ پہلی امتوں میں کتنا کبیر اور برا کام سمجھا جاتا تھا اس کی سزا ان لوگوں کے کتنی سخت بنا رکھی تھی اور اس عابد نے اپنے جسم کو اتنی شدید تکلیف میں مبتلا کیا لیکن جہنم کے خوف کی وجہ سے زینہ کی طرف نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی ہول نہ کیا اپنے اندر کتنی شدت رکھتی ہیں اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب سے بڑی آگ ہے اور حدیث شریف میں ہیں کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ دوزت کا ستروہ حصہ ہے اے مسلمانوں عالم زنہ کی شدت اور ہلاکت خیزیوں کا اندازہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کے واقعات میں آئے ہوئے ان کھلے اور واضح احکامات کو پڑھ کر ہو جاتا ہے جس سے ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس گناہ کا مرتقب ہونے سے بچے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لیے واضح راستے بیان کر دیے جن پر چل کر انسان خود کو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے بس اقل مند وہی ہے جو گناہوں سے اپنا دامن بچا کر گزر جائے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری اقیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کی اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ